سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبی معاذر دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریب پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہتے تھے جو اپنی خبیس حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھا جاتا ہے ایسا پہاڑ پر بسنے والی انسانی عبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے دوسری طرف سانپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے تھے مگر جیسی ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا پھر جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندان میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی جب کسی سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے آنسو بہاتے اور مرنے والے سانپ کے دوستوں اور استداروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جیدو جہد کرتا مارا گیا ایستہ ایستہ جب ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا نامنکر ہے تو انہوں نے ایک خطناک منصوبہ بنایا ایک مارخور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرے گا اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے اور ایسا ہی ہوا اب مارخور کی مجودکی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سانپ کے کاٹنے سے مرنے لگا لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو خام خواہ یہ یہاں رہ رہا ہے اس کے رہنے کا کیا فیدہ جب یہ کچھ کار نہیں سکتا کوئی کہتا اس کو زبا کر دو اس کے سنگ بیچ دیں گے جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپو کو دیکھ نہیں پا رہا ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ نکام رہتی تھی میدان میں آگئی انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم چلا ڈالی اور ہر طرح شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فیدہ مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے اس کے خلاف سازشیں سنتی اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا اب کوئی فیدہ نہیں اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ ساب دیکھیں مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا اب ساب کو بری حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا ہے اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے ساب کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا یہ سوچ کر وہ ساب شور مچانے لگے جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا اب ان سابوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے ناچتے ناچتے دوسرے ساب بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ ساب موقع غنیمت جانتے ہوئی بستی میں داخل ہو گئے جنہیں مارخور نے دیکھ لیا اب اس کی سمجھ میں ساری بات آگی اس نے نہیت پھرتی سے قریبی سابوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سابوں کی گرد نے دبوچ لی کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں ساب مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رالیں ٹبکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئی سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں ساب ان مرنے والے سابوں کی یاد میں مومبتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بند تھن بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور اس رات والے واقعات کو مارخور کی حیوانیت ظلم اور درندگی بتاتی ہیں کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں لیکن ساب آج بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وسیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے آئی ایس آئی کا سرکاری نشان مارخور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ پاکستان کا قومی جانور ہے دوسرا آئی ایس آئی کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کی بیس میں چھپے سامپ پکڑنا یہ سامپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلوں میں ان کے رابطے کئی غیر ملکی زہریلے نانگو سے ہوتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ایسے تمام سامپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی آئی ایس آئی ہوگی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافی کی سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں اب آپ کے ساتھ واتس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور کومیٹ بکس میں پاکستان زندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے دوست سجاد علی کو اجازت دیجئے گا آپ دوستو سے جلد ملاقات ہوگی اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ